پرستی دکھانے جانے کی تعریف کیے بغیر ویب سیریز کو شاندار قرار دیا تھا برزق کو چھے قسطوں میں یوٹیوب سمیت زی فائیف پر نشر کیا گیا تھا اس کی پہلے قسط انیس جولائی اور آخری اور چھٹی قسط چھے اگست کو ریلیس کی گئی تھی ویب سیریز میں دو مرد ہم جنس پرست کردار بھی دکھائے گئے تھے جس پر پاکستانی شائقین نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا جس کے بعد ڈرامے کی ٹیم نے اسے یوٹیوب سے ہٹانے کا اعلان کیا تھا برزق میں ہم جنس پرست کرداروں کو دکھانے پر فیشن ڈیزائنر ماریہ بھی نے پاکستان ٹیلی کمینکیشن یعنی پی ٹی اے میں ریپورٹ بھی درج کروا رکھی ہے جبکہ انہوں نے ویب سیریز کے خلاف عدالت میں بھی جانے کا اعلان کر رکھا ہے ویب سیریز کی ہدایت آسم عباس نے دی تھی جس کے بعد اس کے تمام کاس بھی پاکستانی تھی ویب سیریز کی ہدایت آسم عباسی نے دی تھی جبکہ اس کی تمام کاس بھی پاکستانی تھی اور اس کی شوٹنگ بھی پاکستان میں ہی کی گئی تھی لیکن اسے بھارتی پروڈیوسرز اور زی فائب نے پروڈیوس کیا ہے